ہیلو آور یو فرینڈز ہوپ یو آل فائن امید کرتی ہیں آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے تو جی اس ہفتے ہم نے کی پرستان کی سیر ہاں جی ہم آئرلینڈ میں بہت ہی زبردست فیری گارڈن ہے بہت دنوں سے ہواں جانا چاہ رہے تھے لیکن اس ہفتے ہم نے سوچا نکلی جاتے ہیں وہاں پہنچے بہت ہی خوبصورت گارڈن ہے بہت ہی پیارا اور بچے وہاں جا کے بہت ہی خوش ہوئے ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں پلانٹس فلاورز اور وہاں بہت ہی خوبصورت انہوں نے مٹی کے بنائے ہوئے پریاں اور ان کے گھر اور بہت ہی اچھا وہاں رکھا تھا آئرلینڈ میں یہ لوگ جو ہے فیریز اور فیری لینڈ وغیرہ پہ بہت بلیف کرتے ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جو ہے پریاں جو ہیں بچوں سے ان کے غم لے لیتی ہیں اور ان کو خوشیاں دیتی ہیں تو اس وجہ سے یہاں میں بہت ہی ہر جگہ جو ہیں فیری ڈورز نظر آئیں گے بہت ہی ملتے بھی ہیں یہاں ڈیفرنٹ کلرز کے اور لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اگر کہیں گارڈن میں کہیں نکل جائیں تو اس طرح کی جیسے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں منیوی ہیں گھروں کی طرح یا ڈورز ہیں اس طرح کے بہت ملتے ہیں یہاں ہسپٹلز میں بھی اکثر بچوں کے جو ہسپٹلز ہوتے ہیں وہاں یہ فیری ڈور آپ کو ہر جگہ لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس لیے وہ لگاتے ہیں کہ بچوں کو ان کے بچوں کے اندر انہوں نے یہ ڈالاوائے کہ یہ پریاں جو ہیں آپ سے آپ کے غم لے لیں گی اور آپ کا خوشیاں دیں گی تو بچے تو یہاں بچوں کی کہانیاں ہیں بس اس طرح سے جو ہے ہم نے بھی بچپن بہت اس طرح سے چیزیں سنی ہوئی ہیں پریوں کی کہانیاں پرستان اور جو ہے بہت ساری چیزیں اس طرح سے آپ لوگ کو بھی یقیناً یاد ہوں گا ہو گئی ہے سب تو بڑا اچھا گارڈن تھا بچے بہت خوش ہوئے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے چیزیں اس طرح کی بنیویں وہاں لگیویں تھیں اور بچے بڑا آگے پیچھے بھاگ رہے تھے صاف سزرا تھا بہت پس یہ کہ خیزہ کا موسم شروع تھا تو اس لیے پتے وغیرہ تو ہر جگہ نظر آئی رہے ہیں آپ کو پڑے ہوئے لیکن بہت خوبصورت یہ گارڈن تھا یہاں چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ دیکھیں گھر اور پیارے پیارے سے نظر آ رہے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک روم سا بنایا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ فیری میٹنگ پلیس بچے یہاں آئیں اور یہاں اندر لکھا ہوا تھا کہ یہاں اپنی بچے اپنی ویشز لکھیں اور آپ کی ویشز جو ہے فیری پورا کریں گی اس طرح کی چیزیں یہاں ہیں تھی بڑا اچھا لگ رہا تھا بچے ہوش ہو رہے تھے آئی سال میں بچوں کے لیے سب کرتے ہیں اور بچوں کے لیے سب بنایا ہے وہاں یہاں آئیلنٹ میں بچوں کو کافی امپورٹنس دی جاتی ہے اور یہ اچھا بھی لگتا ہے کہ جو ہے بچوں کو یہاں بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے بہت ہی پیار کیا جاتا ہے تو سمجھیں بیسیکلی بچوں کے لیے گارڈن ہے اور بچے جہاں خوش ہوں وہاں ہم خوش ہیں یہاں دیکھیں چھوٹے چھوٹے اس طرح سے جانور بنی ہوئی تھے آئی تھنگ بیرز تھے یہ اور ان کے سامدے ان کے باؤل ہوگا ہے رکھے میں پلیٹس رکھے میں کھانا اس کے اندر ڈالا ہوئے موسیقی 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 یہ ایک اور یہاں راستہ جا رہا تھا جس پہ فیری ویلیج لکھا ہوا تھا یہاں دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہ اسی طرح سے یہاں شاپس میں بہت ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں موسیقی 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 یہ ان کے دادا آئے ہوئے تھے ان دنوں اور انہوں نے ان کے ساتھ گراس لگا رہی ہے گراس پھر اگی ہے کچھ دن تک اس نے ٹائم لیا ہے اور پھر ہمیں لگا کہ اب جو گراس ہے اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہم اس کے اوپر سے کٹنگ کر کے اور اس میں چیزیں سن جا سکے تو یہ سب چیزیں میرے پاس کافی ٹائم سے رکھی ہوئی تھیں جب میں نکلتی کیونکہ یہاں اتنی چیزیں یہ ملتی ہیں تو میں لے کے رکھتی ماریا کو بھی چیزیں یہ پسند ہیں تو بس جو ہے ہم نے لیا کے بنایا ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد تمہارے ہیں اتنا خوش ہوئی ہیں کہ اب یہ روزانہ اس کے صفائی کرتی ہیں اس کو دیکھتی ہیں اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے میں حوپ کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور لائک اور کومنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ